سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فون پر جو طلاق کا مسئلہ ہے تو اس صورت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ فون پر ہو یا ایس ایم ایس کے ذریعے ہو اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے کیونکہ شریعتی اسلامیہ نے طلاق کے جو اصول اور شرائط بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ نکاح کے لیے دو گواہ کا ہونا اور مجلس کا ہونا شرط ہے یعنی اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو شریعتی اسلامیہ نے یہ اصول بتایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرے تو نکاح کرنے کے وقت دو گواہ کا یعنی گواہ مسلم دو مسلم گواہ کا ہونا شرط ہے اور ایک مجلس میں بھی ہونا شرط ہے یہ نکاح کا احکام ہے لیکن طلاق کے لیے نہ گواہ شرط ہے اور نہ مجلس ہونا شرط ہے تو اگر کوئی شخص فون پر طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اب جو نظریات لوگوں کے سامنے عام کیے جا رہے ہیں کہ فون پر طلاق نہیں ہوتی ہے تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فون پر طلاق دینے کا مسئلہ بتایا ہے آپ سے ایک پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اگر مجھے فون کرے اور کوئی مسئلہ پوچھے ہیں تو ہم آپ کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں تو جب آپ بزریے فون مجھ سے بات کرنا جائز ہے بزریے فون مجھ سے مسئلہ حاصل کرنا جائز ہے اور اس کو آپ مانتے ہیں تو پھر بزریے فون اگر آپ طلاق دیتے ہیں اور طلاق کے لیے شریعت اسلامیہ نے نہ گواہ شرط رکھی ہے اور نہ مجلس کا ایک ہونا شرط رکھا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں طلاق واقع ہوگی یہ طلاق دینے کے بعد ترہ ترہ کے اس طریقے کے نظریات کو رکھنا اور کہنا کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی ہے تو یہ دراصل شریعت اسلامیہ کے ساتھ غداری ہے اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ غداری جو ہے وہ اسلام برداشت نہیں کر سکتا اگر آپ کو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ طلاق ہی نہ دے اور جب طلاق نہ دے کیونکہ طلاق جو ہے یہ اب غز مباہات ہے اب طلاق دینے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ ہم طلاق دے دیے ہیں اور ترہ ترہ کے بہانہ تلاش کرتے ہیں دس آل لوگوں سے پوچھتے ہیں لیکن ایک بات زیان میں رکھ لو کہ شریعت نے جو چیز مقرر کر رکھا ہے اس چیز کے خلاف ورزی کرنا یہ ہمارے ایمان سے خروج کا سبب بن سکتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو ایسے معاملات اپنے گھر میں رکھے ہی نہیں جس سے طلاق کی نوبت آئے اور اگر خدا نہ خواستہ دونوں کے درمیان نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہو اتفاق ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو تو شریعت اسلامیہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ ایک طلاق پہلے دیں طلاق رجائی تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طلاق آپ دے گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اتفاق ہو جائے اس بیچ میں عدد کے دنوں میں تو اس کو کیا ہے بغیر نکاح اور بغیر حلالہ کے بھی لوٹا سکتے ایک طلاق رجائی ایسے ہی اگر نہ ہو تو پھر دوسری طلاق رجائی دیں اس میں بھی عدد کے درمیان کیا ہے آپ بغیر نکاح بغیر حلالہ کے لوٹا سکتے لیکن اگر آپ نے تین طلاق دے دیا تو پھر اس میں عدد کے بعد کیا ہے حلالہ ضروری ہوگا بی بی پر تو سب سے پہلے تو اپنی زبان سے طلاق کے لفظ استعمالی نہ کریں کیونکہ اگر طلاق کے لفظ استعمال کریں گے تو پھر بعد میں آپ کو پچھتانا ہوگا تو فون پر بھی طلاق واقع ہو جائے گا اور ایس ایم ایس کے ذریعے اس طریقے سے طلاق ہوگا کہ اگر آپ نے ایس ایم ایس کیا ہو اور ایس ایم ایس میں آپ اپنی بیوی کا نام وغیرے لکھ کر کے یہ لفظ آپ کا کہا ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دیا ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہے طلاق واقع ہو جائے گا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے کہ اگر آپ نے کہا اپنی بیوی سے طلاق اور تین مرتبہ طلاق کہہ دیا اور گواہ بھی موجود تھے اور بیوی نے کہا کہ مجھے تین مرتبہ اس نے طلاق دیا ہے اور شوہر انکار کر دے کہ تین مرتبہ طلاق نہیں بلکہ دو ہی مرتبہ میں طلاق رجعی دیا ہوں اور بیوی کے پاس گواہ موجود ہے تو اب بیوی کی بات مانی جائے گی کیونکہ گواہ موجود ہے لیکن اگر بیوی نے کہا کہ مجھے شوہر نے تین طلاق دیا اور شوہر نے کہا کہ میں دو ہی طلاق فون پر دیا ہوں تو اس صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گی اگر بیوی کو اس بات کا یقین ہو کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے بیوی جو ہے معلومات ہونے کی بنیاد پر اس سے کیا ہے ہم بستری کرنے سے دور رہے کیونکہ اس کو یہ بات معلوم ہے اور ایسی صورت بنائے کہ جس صورت کی بنیاد پر شوہر کیا ہے اس کو چھوڑ دے ورنہ کیا ہے بیوی گناہ میں مبتلا ہوگی بات تو مانی جائے گی شوہر کی لیکن کیا ہے بیوی کیا ہے اس کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ شوہر کو اس بات کا احساس ہو کہ واقعی یہ بات سچ کہہ رہی ہے اور اپنی جو اس نے جھوڑ بولا ہے اپنی سچ بات کو کیا ہے لوگوں کے سامنے بتا دے یہ بات تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایس ایم ایس کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا خط وغیرہ لکھنے کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتا ہے کیونکہ طلاق میں نہ گواہ شرط ہوتی ہے اور طلاق میں نہ مجلس شرط ہوتی ہے لہٰذا جن لوگوں کا یہ نظریات ہے کہ فون پر طلاق نہیں ہوتی ہے اپنے اس نظریات کو بدلیں اور صحیح مسائل کو عوام کے سامنے ظاہر کریں السلام علیکم